تیرا رنگ میں آئیے لگے کہ ہاں محفل میں بیٹھے کبریستان میں بیٹھنے ہاں تو ترائیم آئیے لگے کہ محفل میں بیٹھے کبریستان میں جانے کا سب جو جمعیلہ سب کتا ہاں محفل میں بیٹھے ازاد میں پڑھ رہا تھا کہ سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے سرکار سے وابستہ جو انسان نہیں ہے لاکھ پڑھے کلمہ وہ مسلمان نہیں ہے اور جس دل میں نہیں ہے ریفاتِ سرکارِ مدینہ وہ مرداد دل ہے جس میں جان نہیں ہے اور آجمل سلطان پوری کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ انہیں پہچان کر صدی کی اکبر میں نہ پہچانا زور سے کچہری پور بستی میں کچہری پور والوں زور سے کہ انہیں پہچان کر صدی کی اکبر میں نہ پہچانا مسلمانوں عمروں عثمہ و حیدر میں نہ پہچانا انہیں پہچان کر خود ان کی دختر میں نہ پہچانا انہیں پہچان کر خود ان کی دختر میں نہ پہچانا انہیں پہچان کر شبیر و شبر میں نہ پہچانا محمد ہو حقیقت میں خدا جو ہو حقیقت میں محمد کو وہ پہچانے خدا جو ہو حقیقت میں محمد کو وہ پہچانے محمد کون ہے کیا ہے محمد کا خدا جانے محمد کون ہے کیا ہے محمد کا خدا جا دے درینی کی سرزمین سے آواز جستی ہے اور شاید نے تضمین کے ساتھ لکھا کہ دیارے حبیبِ خدا جانے والے مبارک ہو تجھ کو شرف حج کا پانے والے درین نبی پہ جا کے باعدد یہ کہنا حبیبی یا رسول اللہ چمت تس سے پاتے ہسا پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے میرے امان ارشاد فرماتے ہیں کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندشیسوں میں چمکا ہمارا نبی برادان ملت اسلامیان ایک مرتبہ اور حصول برکت کے لئے درود پاک سنائیے اللہم صلی اللہ سیدنا ملیانا مولانا محمد بارکہ وسلم صلاة و سلام علیکہ رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم یہ بات کہنے کی تو نہیں ہے لیکن کہنا پر رہا ہے کہ جب دو ہزار انیس میں لوگ ڈاؤن نہیں لگا تھا کہنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن آپ لوگوں کے مجاج کیلئے کہنا پر رہا ہے دو ہزار انیس میں لوگ ڈاؤن نہیں لگا تھا امریکہ سے ایک انسان آیا تھا جس کا نام ترم تھا ترم اور یہ موڈی دونوں آدم ایک فلائٹ سے آسمانی دنیا میں سفر کر رہے تھے آسمانی دنیا میں اُر رہے تھے ترم کے دل میں خیال آیا کہ موڈی جی سے کچھ کہا جائے موڈی جی سے کہا کہ موڈی جی یہ بتائیے کہ اگر میں یہاں سے دو سو کرو روپیہ گرا دوں تو مجھے دو سو کرو روپیہ لوگ دعا دیں گے موڈی جی کہتے ہیں سپن ان کا سینہ ایدھر ایٹرم بابو تم بتاؤ کہ اگر میں یہاں سے دو سو کرو روپیہ گرا دوں تب مجھے چار سو کرو روپیہ لوگ دعا دیں گے پائلٹ صاحب پر جستہ ان دونوں کی گفتوں کو سن دہتے پائلٹ صاحب پلٹ کر کے کہتے ہیں اچھا آپ دونوں یہ بتاؤ کہ اگر میں آپ دونوں کو یہاں سے گرا دوں تو پوری دنیا مجھے دعا دے گی پوری کائنات مجھے دعا دے گی اب جرہاں پیزاری لائیے ایک ہاتھ کو حسنی بنائیے ایک ہاتھ کو حسینی بنائیے پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد سرکار کی آمد دلدار کی آمد مکی کی آمد مدنی کی آمد پٹی پٹی فول فول ماشاءاللہ اب اس خیال سے بیٹھے کہ آدم کچھاری پور کی سرزمین پہ بیٹھے ہیں اور یہاں سے ہم اپنے آقا و مولا کو پکاریں گے اپنے رسول کو پکاریں گے تو ہمارے آقا ہماری آواز بھی سنیں گے اور جواب بھی انایت بتا فرمائیں گے آپ کہو کہ کوئی دلیل و سند ہے تو نور عالم آپ کو بتانا چاہے گا آپ کو کہیں جانے کی ضرورت نہیں آپ کچھاری پور کے علماء کرام کی بارگاہ میں آؤ ان سے پوچھو یہ کچھاری پور کے علماء بتائیں گے یہاں سے ہم برعیلی چلتے ہیں اور برعیلی والے آقا سے پوچھتے ہیں تو برعیلی کے تاجدار اشارت فرماتے ہیں اللہ کی سرطہ بقدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان یہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ آپ اس خیال سے بیٹھے کہ آج کی جو یہ رات کٹ رہی ہے یہ کسی کے باپ کی یاد میں رہے بلکہ رسول پاک کی یاد میں کٹ رہی ہے آج بہت سارے لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے جب بھی محفلیں ملا سجتی ہیں بہت سارے لوگ ایسا ہوتے ہیں کہ محفل میں آتے ہیں واپس گھر چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں میں فل میں آتے ہیں اپنڈال کو دیکھتے ہیں واپس گھر چلا جاتا ہے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں میں فل میں آتے ہیں علماء کو دیکھتے ہیں واپس گھر چلا جاتا ہے میں انہ نادانوں سے کہنا چاہوں گا جو میں فل میں آ کر کے واپس گھر چلا جائے ان سے کہنا چاہیتا ہو اور پہچائری پر والوں کو ایک میسیج دینا چاہیتا ہے میفیل میں آ کر کے واپس جو گھر چلا جائے اسے آماں کہتے ہیں میفیلے رسول میں آ کر کے بیٹ جائے اسے دیوان کرتے ہیں اسے مستاں کرتے ہیں اور یہ دیوانوں کی میفیل ہے اب تک بھی آپ پرنگ میں نہیں آئے یہ تو شائر صاحب بڑی تیزی سے اپنی باری کار کر کے چلے گئے تو تو اتنا تھوٹھر شائریں ایک گھنٹہ پڑتا ہے یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ بڑی تیزی سے وہ نکل گئے ہیں لیکن میں بھی بہت دنوں کے بعد ہے انشاءاللہ محول رنگ میں آپ آئیں گے انشاءاللہ تقریر ہوگی اگر آپ سنیں گے تو آدھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ میرے امام نے ارشاد فرمایا سب چمک بالے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی آپ کسی بھی علماء سے پوچھے کچھے ریپور کا علماء ہو یا چاہے جہاں گر بھی علماء اکرام ہو ان سے آپ دریافت کر سکتے ہو وہ بتائیں گے کہ میرے امام نے جو بھی شیر لکھا ہے یا تو یہ قرآن کا ترجمہ ہوتا ہے یا حدیث مصطفیٰ کا مفہوم ہوتا ہے تو میرے ساتھ پڑھئے میرے امام نے کیا لکھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے آواز آنی چاہیے آواز آنی چاہیے کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی کیا مطلب میں آپ کو بتانا چاہوں گا اللہ تبارک و تعالی نے حجرتی آدم کو اس دنیا میں پیدا فرمایا گب حجرتی آدم اس دنیا میں تشریف لیا ہے توجہ سے آپ مجھے دے کے میں آپ کو دیکھوں میں تیسرے کو نہیں سریف میں آپ کو دیکھوں گا آپ میری بات کو سمجھیں میں آپ کی بات کو سمجھوں گا آپ گھر کیجئے کیا مطلب میرے امام نے ایسا کیوں لکھا کہ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھ شیشوں میں چمکا ہمارا نبی توجہ سے سنیے اللہ تبارک و تعالی نے حجرتی آدم کو اس دنیا میں جلدہ کر فرمائے توجہ چاہوں گا آپ لوگ میں خصوصیت کے ساتھ میں آپ کا سپورٹ چاہوں گا حجرتی آدم کو اس دنیا میں بھوچتے اللہ حجرتی آدم اس دنیا میں تشریف لیائے تو حجرتی آدم ایک ہزار سال کے لمبے انترال تک رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے رب پاک کی اہدیت کا اعلان کرتے رہے رب پاک کی ربوبیت اہدیت کا بیان کرتے رہے ایک ہزار سال کے لمبے انترال تک حجرتی آدم رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرتے رہے رب پاک کی اہدیت کا اعلان کرتے رہے لیکن اے دنیا والو اے دنیا والو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا مرنا تو سب کو ہے تب حضرتی آدم کے ویسال کا وقت قریب آیا حضرتی آدم کے مرنے کا وقت قریب آیا تو حضرتی آدم نے اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے شیس کو بولایا اور بولانے کے بعد کہا بیٹا تم سب کچھ دیکھ چکے ہو ٹھیک اسی روشنی میں ٹھیک اسی اجالے میں ٹھیک اسی چمک میں تم بھی وہی کام کرو یعنی رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرو رب پاک کی اہدیت کا اعلان کرو تم بھی رب پاک کی ربوبیت و اہدیت کا بیان کرو حضرتی آدم چلے گئے اب ان کی روشنی میں اب ان کے بوٹے حضرتی شیس کام کرتے رہے لمبے انکرال تک کام چلتا رہا لیکن مرنا تو سب کو ہے جب حضرتی شیس کے مرنے کا وقت قریب آیا تو حضرتی شیس نے اپنی بارگاہ میں اپنے بیٹے کو بولایا اور بولانے کے بعد کہاں بیٹا تم بھی سب کچھ دیکھ چکے ہو ٹھیک اسی روشنی میں ٹھیک اسی چمک میں ٹھیک اسی ڈالے میں تم بھی رب پاک کی ربوبیت کا اعلان کرو تم بھی رب پاک کی اہدیت کا اعلان کرو تم بھی رب پاک کی ربوبیہ تو اہدیت کا پرچار کرو اب حضرت شیس کے بیٹے ان کی روشنی میں کام کرتے رہے بات سمجھ میں آگئی ایک نبی موجود ہے دوسرا نبی چلے آئے ایک نبی گئے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو آپ بھول کریں ان جملہ یہ سمجھئے ایک نبی موجود ہے دوسرا نبی چلے آئے ابھی حضرت موسیٰ موجود آئے حضرت شوائد چلے آئے حضرت شوائد موجود آئے حضرت حارون موجود آئے حضرت علیاء چلے آئے پاس سمجھ میں آگئی اے کچاری پور کے سنی مسلمانوں ایک نبی کی روشنی میں دوسرے نبی کام کرتے رہے یعنی ایک نبی کی چمک میں ایک نبی کی روشنی میں دوسرے نبی کام کرتے رہے لیکن قسم ہے رب کعبہ کی جب آمنہ کے گودھ میں مکہ کی تھرکی پر رب کعبہ میں حضرت آمنہ کے گودھ میں ہم سب کے مصطفیٰ کو دیا ہے اس واقعہ کسی نبی کی روشنی نہیں تھی کسی نبی کا اجالہ نہیں تھا کسی نبی کی چمک نہیں تھی حضرت عیسیٰ کو گزرے چھوٹ سا پیسٹ سال کا عرفہ گزر چکا ہے مسلمانوں آپ گور کرو پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے پوری دنیا میں انکاری انکار ہے پوری دنیا میں تاری کی تاریخ ہے پوری دنیا میں جلمت ہی جلمت ہے پوری دنیا میں اندھکار ہی اندھکار ہے پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے اور اس دنیا کا اتنا گندہ مہار تھا کہ لوگ لاکھوں عصہ کو خدا کرتے تھے منعات کی پیجان کرتے تھے آگ کی پیجان کرتے تھے اتنا گندہ مہار تھا اگر کسی کے گھر میں بیٹی پائیٹا ہوتی لوگ اس بیٹی کو زندہ زمین میں دفن کر دیا کرتے تھے اس دنیا کا اتنا گندہ مہار تھا اگر کسی کا شوہد اندھکار کر جاتا اب وہ پی بی وہ ماں بچتی وہ بیٹے کے ویراست میں چلی جاتی اگر بیٹا جائیتا تو اس ماں سے خود شادی کر لیتا یا کسی غیر سے شادی کرا دیتا اس دنیا کا اتنا گندہ مہار تھا کہ لوگ سفر پہ نکلتے آتے اور سر پھوٹے بھوت منا لیا کرتے تھے راستے میں اسی کی پوجہ کرتے تھے لیکن جب بھوک لگتی تھی پانی میں بھی گھوڑ کر اسے کھالیا کرتے تھے اتنا گندہ مہار تھا پوری دنیا میں اندھکار ہی اندھکار تھا پوری دنیا اندھیروں میں دھوک چکی تھی پوری دنیا میں اندھیرا ہی اندھیرا ہے پوری دنیا میں تاریخ ہی تاریخ ہے لیکن دپے پاک کا ایسا کرم ہوا کہ مکہ کی ترکی پر آمنا کے گودھ میں دبان چھتے مصطفہ کو اللہ پاک نے دیا ہے تو میرا نبی اس آمدے دلوں میں چنکا ہمارا نبی اس سے دلوں میں چنکا ہمارا نبی عرب میں چنکا ہمارا نبی مکہ میں چنکا ہمارا نبی مدینہ میں چنکا ہمارا نبی روم میں چنکا ہمارا نبی شام میں چنکا ہمارا نبی اور پوری دنیا کے اندھیروں میں ایسا چنکا کہ پرائل کے امان کہتے ہیں حبیدی یا رسول اللہ سب جم اکرال اچھلے میں جمتا کیے ان کے شیزوں نے جمتا امار نارے تکبیر نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات جشن عید ملاد النبی جشن عید ملاد النبی علماء کرام نارے تکبیر نارے رسالات سبحان اللہ محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سب لوگ بیدار ہیں سپورٹ میں ہیں محبت سے کہتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں آپ دور کریں اور اندازہ لگائیں آپ دنیا کے دستور محبت کو دیکھئے دنیا کے دستور محبت کیا ہے دور جدید میں آ جائیے دور جدید کے آپ نگاہ دور آ کر کے دیکھیں دور جدید میں لوگ کیا کرتے ہیں کیا سے کیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں آپ محبت کیا کریں ماشا اللہ ماشا اللہ جیدید آپ لوگ مجھے دیں نارے تکبیر نارے رسالات نارے رسالات جشنہید ملاد النبی علماء کرام نارے تکبیر دیکھئے آج اپنے بچوں کو آپ تعلیم دیجئے آج مدارسہ میں بھیجئے اسکول میں بھیجئے ہر جگہ بھیجئے لیکن اسکول میں بھیجئے تو دیکھ سن کر کے بھیجئے کہ یہاں پہ کون ماشٹر ہے ایک اسکول میں ایک دم بدبودار قسم کا وہاں بھی ماشٹر تھا بچوں کو پڑھا رہا تھا کہ بچوں یہ بتاؤں کہ اسلام ہے اسکول میں جتنے بچے تھے سب نے کہا کہ ماشٹر صاحب اسلام ہے اب ماشٹر بدبودار قسم کا وہاں بھی ماشٹر تھا پلٹ نے کہا کہ بچوں بتاؤں کہ حضور ہے بچوں نے کہا ماشٹر نہیں تو توجہ سے سنیے گا بڑی قیمتی بات انساءاللہ بات سمجھ میں آئے گا بچوں نے کہا ماشٹر نہیں تو ماشٹر کیا کہتا ہے کہ بچوں جو رہتا ہے وہ دکھتا ہے جو رہتا ہے وہ جو رہتا ہے وہ آجو نہیں رہتا ہے نہیں دیکھتا اسی میں ایک سنی بچہ تھا اسلام نام کا کھڑا ہوا کہا ساتھیوں یہ بتاؤں ماشٹر ہے جتنے بچہ تھا سب نے کہا کہ ساتھی ماشٹر صاحب ہے اب کہا کہ بتاؤں ساتھیوں ماشٹر صاحب کی عقل ہے بچوں نے کہا اب ماشٹر ایک دم آگ بگولا کہ آپ بڑا نلائک معلوم ہوتا ہے بہت گستاخ بچوں کہا کہ ماشٹر صاحب اب ہی ناپ کہے جو رہتا ہے وہ جو رہتا ہے وہ اب بولینے جو رہتا ہے وہ آجو نہیں رہتا ہے نہیں دیتا اگر آکھو ہے تو دکھائیے حیاء اگر آکھو ہے تو دکھائیے حیاء دکھائیے تو ماشٹر پلٹا کہا بچوں اقل کو دیکھنے کے لیے اقل کی ضرورت ہے بچانے کا ماشٹر مسئلہ علے گیا اقل کو دیکھنے کے لیے اقل کی ضرورت ہے تو حضور کو دیکھنے کے لیے زدی کی ضرورت ہے عمر کی ضرورت ہے عثمانی کی ضرورت ہے مولا علی کی ضرورت ہے حسنین کریمین کی ضرورت ہے نوز و خادہ کی ضرورت ہے اب شاعر کہتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ آکھنا لے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے آکھنا لے تیرے جوبن کا تماشا دیکھے دیدہِ قور کو کیا نظر آئے کیا دیکھے دیدہِ قور کو کیا نظر آئے ارے بھائی آپ لوگ نہیں بولیے گا پرسو بولیے گا کہیے یا رسول اللہ آپ توجہ سے سنیے دورِ جدید میں نبی کے اختیار پر حملہ کیا جاتا ہے کہ نبی کچھ دیتے نہیں ان سے میں کہوں جس کا پیجامہ چھوٹا ہوتا ہے قورتہ بڑا ہوتا ہے تکیا کا کھول پہن لیتا ہے وہ کہتا ہے ہم ڈائریکٹ میں چلے جائیں گے میں ان نادان سے ڈائریکٹ تو تو کیا تیرا باپ بھی لے جا سکتا ہے تو کئی سے کہتیا جس کا پیجامہ چھوٹا قورتہ پر آ تکیا کا کھول پہن لیا کہتا ہے نبی ہماری طرح میں ان نادان کو مطور جواب دینا چاہیتا ہو قورت جدید پہ نبی کے اختیار پہ عملہ کیا جاتا ہے نبی کے پاور پہ عملہ کیا جاتا ہے نبی کے علم پہ عملہ کیا جاتا ہے ان نادانوں سے میں کہنا چاہیتا ہو میرے قریب آؤ نور عالم تمہیں بتائے گا یہ نبی کے اختیار کو دیکھو نبی کے پاور کو دیکھو نبی کے کمالات کو دیکھو اب توجہ سے پورے تچاری پور کے سنی مسلمانے اس پر یہ بات بری قیمتی بات ہے اسے اب جہن سے باہر نہ نکل لے دینا یہ بری قیمتی جملہ دے رہا ہے توجہ چاہوں گا علماء ایک ارام نمبر نور پہ تشریف فرما ہے ان کی موجودگی میں یہ بیٹا ایک میسے جدے گا یہ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ ہے میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا ہے طرف قدموں کے بعد چلتا ہوا مدر آیا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے میرے مصطفیٰ ہے اگر پانی میں کوئی پتھر ڈال دے تو پتھر پانی پہ دورتا ہوا مدر آتا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے یہ میرے آتا ہے اگر درکھ کے نیچے بیٹھ جائے درکھ کی تہنیا جھکھ کر کے مصطفیٰ دانے رحمت کو سایا تو اچانے کی کوشش کرتی بھی مدر آ رہی ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے اگر جنگل میں تشریف لے جائے جنگل کی ہرنیا پر یاد کرتی ہی نظر آ رہی ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے توجہ سے سنیئے یہ میرے مصطفیٰ ہے میرے آقا ہے اولی کا اشارہ کیا ہے آسمان میں چاند و تکرا ہو گیا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے نکام سہبہ ہے حضرت مولا علی کی نماز کذا ہے حضرت مولا علی رونے لگے میرے مصطفیٰ نے اولی کا اشارہ کیا ہے دیدہ ہوا سورت پلت آیا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے بوجہ سامنے کرا ہے میرے آقا نے اولی کا اشارہ کیا بوجہ لکھے مطفی سے آمازہ میں لگی لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ اے کچھری پر کے سنی مسلمانے اب پاس زمدنے آگئی یہ میرے آقا ہے پھر دنیا کو نورالن بتانا چاہے گا میرے آقا نے اولی کا اشارہ کیا آسمانے میں جان دو تکرا ہو گیا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے اولی کا اشارہ کیا ہے مقام سہبہ میں سورت پلت آیا ہے یہ میرے مصطفیٰ ہے اولی کا اشارہ کیا ہے بوجھے لکھے مطی سے آواز آنے لگی یہ سب کچھ کو ہو رہا تھا پوری دنیا پوری کائنا پورے سنزار پوری دنیا یہ جان رہی تھی یہ ہمارے آقا بنائے گئے ہیں یہ ہمارے مولا بنائے گئے ہیں اور یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار تھا جسے دیکھ کر پوری دنیا امام نے کہا تھا ابھی بیار رسول اللہ سورتو تے پورا مجمع سورتو تے پاں پلتے چاند اشارہ سورتو تے اندر نجدی تے لے خطرات نسیل اللہ نارے تکویر نارے رسالات دشنید ملع دنبی دشنید ملع دنبی سبحان اللہ سبحان اللہ محبت سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ جس کا پیجامہ چھوٹا کورتا برا تکیا کا کھلوٹا ہے وہ کہتا ہے ذکر سرکار کو بند کرتے ہیں ذکر سرکار کو بند کرتے ہیں نسار تیری چہل پل ہزار و عیدے ربی لہو سباہ ایو لیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیہ سبھی تو خوشیہ وہ کہتا ہے کہ ذکر سرکار کو بند کرتے ہیں یہ کیا ہے نبی کا ملاد نہیں جمع صلی اللہ منظل اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا آنا سیدو اُلدے آدم میں اولاد آدم کا سردار ہوں سب سے پہلے میں ہی جنت میں جاؤں گا جنت کا دروازہ کھٹ کتا ہوتا میں اُن ناداموں سے کہوں اب یہ نادام یہ کہتا ہے یہ تو ایک منٹ کا ملاد ہوا لیکن سننی لوگ پھوری پھوری رات میں فیل کرتے ہیں میں اُن ناداموں سے بتا ہوں جس کا پیجامہ چھوٹا کرتا پڑا تکیا کا کھول پال لیا یہ کہتا ہے یہ تو ایک منٹ کا ملاد لیکن نورالم بتانا چاہے گا آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت کی روشنی صعبی و رسول پہ دائریکٹ پڑتی تھی تو اُن کی روحانیت بھوکی نہیں تھی اُن کی روحانیت پیاسی نہیں تھی اور ہمارا زمانہ اے دے رسالت سے بہت دور ہے اور نبوت و رسالت کی روشنی بہت سارے واسطوں سے ہم تک پہوچ رہی ہے اس لیے ہمیں لمبے ملاد کی ضرورت ہے جو لمبے سکر کی ضرورت ہے اور قریب آگا میں آپ کو بتاؤ گا کہ ہاں کیا آج یہ کہتے ہیں جب سب ہی سنی لوگوں کو جب جی میں آیا نایا نایا کھانا بنا کر کے کھانے لگتا کبھی پولاؤ ہے کبھی بریانی ہے کبھی زردہ ہے کبھی خورما ہے کبھی یہ ہے کبھی وہ جب جی میں چاہا جب جی میں آیا کبھی بریانی پولاؤ زردہ بنا لیا یہ کھا لیا وہ کھا لیا علمائی کرام ممبر نور پہ تشریف فرما ہے ان کی موجودگی ہوئے یہ میٹا میسز دے گا میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جس کھانے کو بسم اللہ سے کھایا جائے اس کھانے کو شیطان کبھی ہاتھ نہیں لگاتا ہے اس لیے سنی لوگوں میں آپ کو جاتا نہ چاہوں گا جو اس کھانے پہ صرف بسم اللہ ہی نہیں ہے عجب اللہ بھی پر دیا گیا ہے بسم اللہ بھی پر دیا گیا ہے چاروں پر دیا گیا ہے سورہ فاتحہ بھی پر دیا گیا ہے اب اس کھانے کو شیطان تو کیا اگر شیطان کا باپ بھی کھانا چاہے کہ اس کھانے پہ کھانے ہی سکتا ہے اس لیے مسلمانوں اور قریب آئے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ چہلک کے محفل ہے آت دنیا کے اندر جس بیٹا کو پاننے کے لیے کبھی ہم دوبائی کا سفر کیے ہیں کبھی قطر کا سفر کیے ہیں کبھی ہم لندن گئے ہیں کبھی سعودیہ گئے ہیں لیکن مسلمانوں جس بیٹا کو پاننے کے لیے ہم نے اپنی ساری عمر کو برباد کر دیا ہے لیکن ساری عمر برباد کر دیا ساری زندگی کو برباد کر دیا لیکن اپنے آپ کو نہیں سدھار پایا لیکن میں آپ کو بتانا چاہوں گا دنیا کے اندر دنیا کے اندر انسان تین چیزوں کے لیے جیتا ہے کہ نام اوچھا ہو جائے نام مشہور ہو جائے امارت اچھی ہو جائے لباس بہتر ہو جائے لیکن ایک بات بری قمتی جملہ ہے میں آپ کو دینے کی کوشش کرتا ہو انسان جیسے ہی مرتا ہے اللہ تین چیز بدل دیتا ہے سب سے پہلے اس کا نام بدل دیا جاتا ہے اب مسجد کے میناروں سے اعلان ہوتا ہے کہ فلا سام مرہوم ہو گئے ہیں اب پوسری بات ہے اس کا گھر بدل دیا جاتا ہے اب یہ گھر قبر ہو جائے اب اس کے بعد جو چیز ہے آپ کا لباس بدل دیا جائے گا یہ تین چیز بدل دیا گیا ہے لیکن مسلمانوں آپ سوچئے آج انسان روپیا پیسہ کماتا ہے سب کچھ کماتا ہے اپنی زندگی اچھا کر لیتا ہے نہیں کچھ کر پاتا ہے تو اپنی آخرت کو نہیں زدھار پتا ہے اپنی قبر کی زندگی کو نہیں دیکھتا ہے لیکن میں آپ کو بتاتا چلو آپ نے کبھی سنا ہے جس گھر میں ہم جائیں گے اس گھر میں علماری ہے کوئی بتا دے کوئی انسان کے قبر میں علماری ہے جہاں ہم جائیں گے وہاں کے فرشتے رشرت لیتے ہیں نہیں لیتے ہیں اب جو کپڑا پھان کے جائیں گے اس کپڑا میں جیب بھی نہیں ہے مسلمانوں پتا کیا چلا دنیا سے ہم جائیں گے تو کھالی ہاتھ جائیں گے لیکن آج اولاد کو پھاننے کے لیے اپنی اولاد کو بہتر کرنے کے لیے اپنی زندگی کو دعو پہ لگاتے تھے نہ اپنے آپ کو دکھتے ہیں نہ دھوٹ کو دکھتے ہیں نہ چھاؤں کو دکھتے ہیں نہ بارش کو دکھتے ہیں نہ برسات کو دکھتے ہیں صرف یہی دیکھتے ہیں یہ دو روپیا آ جائیں میرا بیٹا کھالے میرا بیٹا جو میری اولاد ہے اس کی زندگی اچھی ہو جائے اپنی زندگی کو برباد کر دیا لیکن نورالم میں سجھ دے گا اے انسان جس نے پوری زندگی میں اپنی زندگی کو نہیں صدار اپنی آپ کو نہیں اچھا بنایا اس کی دنیا بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اس کی آخرت بھی کامیاب نہیں ہو سکتی ہے اگر آپ چاہیتے ہیں کہ ہماری زندگی بھی اچھی ہو جائے ہماری آخرت بھی اچھی ہو جائے تو میرے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں لائیو مینو آجکم اٹھا گناہ پیڑے میں والدی ہی و والدی ہی و ناسی اجمعی کہ اے لوگو تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ یا آپ تک کے بھائی سے زیادہ باپ سے زیادہ ماں سے زیادہ سامان سے زیادہ یعنی پوری دنیا میں سب سے زیادہ مجھ سے محبت کریں پوری کائنات میں شاکار پرور سے محبت کرنی ہے آقائے کائنات سے محبت کرنی ہے جو اس لیے پیٹے برائیلی کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں ابھی بھی یا رسول اللہ اللہ کی سرطہ دو قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان یہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہو میری اچھا بس ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کا محاصبہ کرنا ہے آج ہمارے علمات چیخ چیخ کر کے کہتے ہیں لیکن لوگ ماننے کو تیاب نہیں لوگ تو یہ کارٹے قبر میں کون دیکھا ہے مسلمانوں جس طریقے سے اگر بیٹا چھوٹا ہوتا ہے باپ اسے کہتا ہے تو باپ کو بات سمجھ بیٹا جب جوان ہوتا ہے تب اس بیٹے کو بات سمجھ میں آتی ہے جو میرا باپ کہہ رہا تھا میرے حق میں فائدے کی بات کہہ رہا تھا اسی طریقے سے جب آپ قبر میں جائیں گے وہاں جا کر کے بات سمجھ میں آئے گی کہ ہمارے علمات جو بھی کہتے تھے وہ ہمارے حق میں اچھا کہتے تھے لیکن مسلمانوں میں آپ کو بتاتا چلوں دورے چدید کا حال دیکھئے آج لوگوں کا حال کیا ہو گیا ہے بس آخری بات میں کہکے میں آپ سے رخصت ہونے کی کوشش کروں ایک بات کہتا چلوں آج دورے چدید میں نبی کے اختیار پر حملہ کیا جاتا ہے کہ نبی کے علم غیب پر حملہ کیا جاتا ہے لیکن آپ قریب آئے نور عالم آپ کو بتانا چاہے گا آپ میرے قریب آئے تاہا پورا منمہ سپورٹ میں آئے اور ہاتھ دعا کر کہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ مسلمانوں صحابی رسول کی زندگی کو دیکھو میرے صحابی رسول کی زندگی کو دیکھو اور اس کی زندگی سے اپنے آپ کا محاصبہ کرو کہ صحابی رسول کی زندگی پہ اگر ہم چلیں گے ہماری زندگی بھی سور جائے گی اور ہماری آخرت بھی سور جائے گی ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حجرتی ابو قطادہ ہے سرکاری کی بارگاہ میں آگئے ہیں دورے دورے آگئے اور عریضہ پیش کرنے لگے حبیبی یا رسول اللہ میرے آقا میں آپ پہ قربان ہو جاؤ میرے داتا میرے ماں باپا پہ قربان ہو حبیبی یا رسول اللہ اسلام کے بلندی کے لیے قرآن کی عظمت کو بلند کرنے کے لیے میں نے دشمنوں کے سامنے لڑائی رکی ہے میں نے دشمنوں سے لڑائی کی ہے لیکن یا رسول اللہ دشمنوں نے مجھ پر تیر چلایا ہے میری آنکھیں نکل گئی ہیں میری آنکھیں باہر آگئی ہیں یہ صحابی رسول ہیں آنکھ باہر آگئی آنکھ کی گھٹلی کو اپنی ہتھیلی پہ لیے اور دورے دورے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آگئے کسی دب در کے پاس نہیں گئے کسی حکین کے پاس نہیں گئے کسی طبیب کے پاس نہیں گئے بلکہ دورے دورے سرکار کی بارگاہ میں آگئے اور عریضہ پیش کرنے لگے حبیبی یا رسول اللہ اے میرے حقا اے میرے داتا دشمنوں سے دشمنوں کے سامنے دشمنوں سے میں نے لڑائی کی ہے یا رسول اللہ لیکن دشمنوں نے مجھ پر تیر چلایا ہے میری آنکھیں نکل گئی ہیں میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو کتادا تیری آنکھیں نکل گئی ہیں آخر تُو چاہیتا کیا ہے صابی رسول اللہ رضا پیش کرتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ اے میرے آقا اے میرے داتا مجھے آنکھ دے دی جائے پاکہ میں اسلام کے پرچم کو بلند کر سکو میں آپ کی عظمتوں کو بلند کر سکو میں آپ کی رفتوں کو بلند کر سکو میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو کتادا ام ماملہ تجھ پر چھوڑتا ہو اے ابو کتادا آنکھ لینا چاہیتے ہو یا جنت لینا چاہیتے ہو صابی رسول کا عقیدہ دیکھو حضرتی ابو کتادا ہے اب خوشی میں بچلنے لگے اب میرا کام من گیا حضرتی ابو کتادا عریضہ پیش کرتے ہیں ابی بی یا رسول اللہ اے میرے آقا میرے مانگنے سے میری آق دے دی جائے اور اپنی آتا سے مجھے جنت دیا جائے ابی تو پرعیلی کے تاجدان ارشاد فرماتے ہیں حبی بی یا رسول اللہ ان کی انایتوں کا ہے دو جہاں میں چلچا دیتے ہیں سائیوں کو ہتھے طلب سے بالا آیا جو بھیگ لینے ان کی گلی میں منتا کامن کو اپنے بل کے کہتے ہوئے یہ لوٹا حبی بی یا رسول اللہ میرے کریم سے گھر کتھرہ کسی نے مانگا گریہ بہا دیئے ہیں دربے بہت 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 ہاتھ اٹھائے سرک کے ہاتھ میں آجتے مولا باس کی طاقت نصیب اتا فرماؤں اس لئے جو لوگ نے اٹھائے چند سے ہاتھ اٹھا کر کہے یا رسول اللہ یا عبیر اللہ یا نبی اللہ میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں مسلمانوں قریب آؤ دنیا کے اندر آپ دوچھئے اگر ہم برے یہاں کچھری پھر کی سرزمین سے اپنے مصطفیٰ اپنے آقا کو بلائیں گے ہمارے آقا ہماری آواز بھی سنیں گے اور جواب یہ نایت عطا فرمائیں گے آپ کہو گے کوئی دلیل سننر ہے آپ اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں آؤ یہ ہمارے علماء آپ کو بتاتے چلیں گے اور پرہیلی کے تاجدار کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور تاجدشریع کی بارگاہ میں چلتے ہیں دور جدید میں کچھ لوگوں کا کہنے کہ نبی کچھ نہیں دیتے یہ کلمہ تاجدشریع کی بارگاہ میں دیتا ہوں اور تاجدشریع کے تادو شریعہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا تو میرے تادو شریعہ ارشاد فرماتے ہیں ارے میرے نبی سے مانگ کر کے تو دیکھو نبی سے مانگنے کا دھر نبی سے مانگنے کا صلیقہ ہونا چاہیے لیکن مسلمانے میرے تادو شریعہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی سب کچھ دیتے ہیں تو تادو شریعہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کرتے غریو چندان حبا کرتے نبی مختار اکلہ ہے جس کو جو چاہے عطا کرتے نبی تکبیر نعرے رسالات نعرے رسالات جسن عید ملاد النبی سرکار کی آمد لقونان کی آمد یاسین کی آمد برائے حیثال سباب برائے حیثال سباب نعرے تکبیر نعرے رسالات سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ آپ اپنی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ دنیا آپ کو یاد کرے آپ کہو گے کوئی دلیل ہے بگر دلیل کی تو بات نہیں کرتے آپ اپنی زندگی میں ایسا ہو جاؤ کہ دنیا آپ کو سلام پیش کرے دنیا میں آپ نتھال قائم کر دو اور اپنے آپ آپ کو ایسا بنا لو کہ زمانہ آپ کو یاد کرے آخری بات ایک منٹ سمائے آپ کا ملوں گا یہ آخری بات ہوگی آپ اپنے علماء اکرام کی بارگاہ میں آؤ ان کی قدم بوسی کرو ان کی دست بوسی کرو اور اپنے آپ انشاءاللہ پھر کبھی سنائے آخری بات ہوگی یہاں محبس کہ دیا رسول اللہ پھر کبھی بات سناؤں وہ آخری بات ہوگی اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ دنیا آپ کو یاد کرے آپ ہوگے کیسا نورالم کہے گا ایسا ایسا بنا لو کہ دنیا آپ کو یاد کرے علماء اکرام کی بارگاہ میں آؤ ان کی قدم بوسی کرو ان کی دست بوسی کرو لیکن دور جدید میں لوگوں کو تو امام سے اتنا چیڑ ہوتا ہے اتنا پھیٹ ہوتا نیت کرتا پیچھے اس امام کے اب نماز تک نہیں سوبہ سے لے کر سام تک امام کے پیچھے ایسا ایسا کرتا کہ امام سے پیچھے نہیں مسلمانوں جب آپ کا امام اچھا کھائے گا پیئے گا نا تو دوسری قوم دیکھ کر کہ یہ کہ جس قوم کے امام کا یہ عالم ہے اس قوم کے مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا لیکن مسلمانوں امام امام ہوتا ہے یہ کسی کے باپ کا غلام نہیں ہوتا ہے امام کو امام رکھو امام کو غلام مت بناو امام کو اچھا پیلاو امام اچھا پیلاو امام اچھا رہے گا امام اچھی گاری چرے گا امام اچھا لباس پانے گا دوسری قوم دیکھ کر کے کہے گی ارام یاد جس قوم کے امام کا یہ عالم ہے اس قوم کے مدینے کے تاجدار کا عالم لیکن آج لوگ امام کو نونت بھوجائی بھنشر صاحب بنا کے رکھا یہ حال ہے امام امام ہوتا توجہ سے سنی آخری بات آخری بات ہوگی اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ دنیا آپ کو یاد کرو لیکن لوگ تو اتنا ڈھیٹ ہو گیا کہ قبر میں تا تا کون دیکھا کہ قبر میں مار پڑے گی ارے اس وقت دیکھا جائے گا جب فریشتے ہتھا رہے مار رہے ہوں گے اس وقت کہ جو ہوگا دیکھا جائے اس وقت کچھ نہیں چھلے گیا مسلمان اپنے آپ کو ایسا بنا لو کہ دنیا آپ کو یاد کرے مثال کے طور پہ آپ یہ سمجھو یہ آپ کا جسم ہے جسم میں سینہ ہے سینے میں دل میں سرور ہے سرور میں لذت ہے لذت میں عرضو ہے عرضو میں مسررت ہے مسررت میں امید ہے میں چاہت چاہت میں عبادت ہے عبادت میں خدا کی رحمت ہے عبادت میں خدا کی رحمت ہے دعو پوری دنیا میں یہ سبہ کام کر دیں پوری دنیا میں یہ ویدان عام کر دیں کہ بدل دو وقت کو پرمانو اب خدا کے لیے بدل دو وقت کو پرمانو اب خدا کے لیے اور چراغمن کے دلو دین مصطفیٰ کے لیے اور آجب نہیں کہ دریچ کرم کے گل جائے دعو ہاتھ ابھی وقت ہے دعو ہاتھ ابھی وقت ہے دعا کے لیے پورا مجمع میرے ساتھ پڑھئے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اسلام زندہ بات اسلام